موسیقی عصد شاہ کی اس ریپورٹ میں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بوزار سے پنجاب کے نئے انسپیکٹر جنرل پولیس انعام گنی کی ملاقات وزیر علیہ کا نئے انسپیکٹر جنرل پولیس انعام گنی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیر علیہ پنجاب عثمان بوزار نے آئی جی پولیس انعام گنی کو صوبے میں امن امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے آئیات دیں وزیر علیہ پنجاب نے کہا پولیس کے عوام سے بہت توقعات ہیں پولیس کو مکمل طور پر غیر جانبدار بنانا چاہیے جنرل پیشہ انعاصر کے خلاب بلا امتیاز کاروائی کی جائے کوئی دباؤ قبول میں نہ لائے جائے میرٹ اور قانون کی بالا دستی کو صورت یقینی بنایا جائے غلط کام کے لیے کسی قسم کا دباؤ خاطر میں نہ لائیں عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی بنیادی ذمہ داری اور اولین فرض ہے پولیس کو امن آما کی فضاء کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مزید جانشانی سے فرائے سر انجام دینا ہوں گے تھانوں میں عام آدمی کی دادرسی کے لیے پولیس کو فعل انداز میں کام کرنا ہوگا پولیس کو قیام امن کے لیے عوام کی توقعات پر ہر صورت پورا اترنا ہوگا عثمان بزدار نے کہا کہ امید ہے کہ آپ نئے پاکستان میں نئی پولیس کو پروان چڑھائیں گے انسپیکٹر جنرل پولیس انعام گنی نے کہا پولیس کے نظام میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے ہر کام میرٹ اور انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا پرنسیپل سیکٹری وزیرالہ پنجاب افتخار علی ساہو بھی اس موقع پر مجود تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اسد شاہ رائل نیوز لاہور ڈی پیو گجرات محمد عمر فاروق سلامت نے صافیوں کی تارفی میٹنگ کی میٹنگ سے خطاب کے دوران کہا کہ غریب اور بے سہارہ افراد کو کسی صورت نرزر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی دیلیز پر انصاف فراہم کیا جائے گا میڈیا ممبران آنکھ اور کان ہیں مسائل کی اصلاح کے لیے پولیس سے تعاون کریں گجرات مصبت میڈیا ریپورٹنگ سے مظلوم کو انصاف کی فراہمی میں مدد ملتی ہے خانوال سے خبر شامل کریں گے ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباس چیرازی نے سرکاری افسران اور ملازمین کو ڈیوٹی کا سختی سے پابند کرتے ہوئے افسران کے بلا اجازت جزا چھوڑنے پر بھی پابندی لگا دی ہے ڈیپٹی کمیشنر خانوال آگا زہیر عباس چیرازی نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سرکاری دفاتر میں سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانا ہے اس سلسلے میں افسران اور ملازمین کی حاضریاں چیک کرنے کے لیے اچانک سی اوز ہیلتھ تعلیم ڈسٹک آفیسر ایکسسائز کے دفاتر اور سیٹی ڈسپینسری کا دورہ کیا انہوں نے متعدد افسران اور ملازمین کی غیر حاضری پر برہمی کا احسار کرتے ہوئے ان کی جواب طلبی کے حکامات دی دیئے ڈیپٹی کمیشنر نے سیٹی ڈسپینسری کا بھی معاینہ کیا اور ڈاکٹر اور دیگر ملازمین خود کو ڈیوٹی کا پابند کریں آدھے غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا سیالکور سے ایس ایچ او تھانا کوٹلی لوہارا قرمشہزاد نے پیٹی بھائی کے دوستوں کو بچانے کی خاطر ملزم اختر کو مدائی اور مدائی کے تیرہ سالہ بیٹے کو ملزم بنا کر حوالات میں بند کر دیا متاثرہ کی ڈی پیو مالک مستنصر فیروز سے انصاف کی اپیل ہے ایس ایچ او قرمشہزاد کے روایتی طریقے کے بارے میں سنتے ہی تیرہ سالہ زین کی والدہ مقصودہ جو ہے وہ ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں اپنے بچے نو کھڑا نو آتے او پلیس جڑیئے او انہا نار رال گئی ہے او پلیس انہا نار رال گئی ہے اولٹا انہا نو چکنڈے بجا میرا پتر پھڑنڈے بجا میرے پتر نو گریفتار کر کے لے گئی ہے حافظ آباد اور اس کے گرد و نواح میں ڈسٹک انتظامیاں کی ناہلی سر چڑھ کر بولنے لگی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر سیوریز کے ناکس انتظامات بازاروں گلیوں اور نالیوں میں کھڑے پانی سے علاقہ مکین پریشان ہے وبائی امراض پوٹنے کا بھی خدشہ ہے جس پر شہری سراپای اتجاج ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندے شہزاد کھرل کی اس ریپورٹ میں حافظ آباد اور اس کے گرد و نواح جن میں جلال پر بٹیاں پنڈی بٹیاں سکھے کی منڈی کالے کی منڈی اور ونی کی تارڈ کے علاقے شامل ہے بلدیا انتظامیہ کی نائلی کے بحث پورے کرکڑ کے ڈیر سیوریج کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کھڑا کرکڑ نہ اٹھانے سے گلی ملوں میں طوفان پھیل رہا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ نالیوں کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ ہے احکام کی مسلسل چشم پوشی سے مساجد اور سکول جانے والے رستوں میں کھڑے گندے پانی کی وجہ سے جہاں ایک طرف ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے وہاں دوسری طرف ان سے وبائی امراض کے پھرنے کا بھی خدشہ ہے شہریوں نے اعلیٰ احکام سے نوٹس لے کر کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کامرائمنٹ ٹیم کے ساتھ شہزاد کھرل بیورو رائل نیوز حافظہ لکی مروت میں پشاور کراچی انڈس سائیوے بند درہ کی پہاڑیوں میں آئیل ٹینکر الٹ گیا انڈس سائیوے بند ہو گیا آئیل ٹینکر الٹنے سے پشاور کراچی کی مینشارہ ٹریفک کے لیے مکمل بند ہو گئی سینکڑوں گاریوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں سخت دھوپ اور گرمی سے مسافروں کا برا حال پشاور کراچی مینشارہ بند ہے زلہ انتظامیہ خاموش تماش شائی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس سڑک کھولنے کے لیے اتنی بھاری مشینری نہیں ہے انتظامیہ کے بہانے بھی سامنے آگئے اور اگزائی سے خبر شامل کریں گے ینگ پیچرز اسوسییشن زلہ اور اگزائی کے ایڈوکیشن دفتر اور اگزائی میں اعتجاجی مظاہرہ ہوا مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر ان کے مطالبات درست سے مزید دیکھتے ہیں ملک پرہان اور اگزائی کی یہ ریپورٹ قبائلی زلہ اور اگزائی ہیڈکوارٹر میں ینگ ٹیچرز اسوسییشن کا ایڈوکیشن آفیس اور اگزائی کے سامنے اعتجاج ہوا ینگ ٹیچرز اسوسییشن اور اگزائی کی صدر صاحب زادہ حلیم اور اگزائی نے مقررین سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور اگزائی انتظامیہ کی تین دن کے اندر اندر ڈی ای او کو واپس آفیس لانے کی یقین دہانی پر ینگ ٹیچرز اسوسییشن کی جانب سے احتجاج ختم کیا گیا ینگ ٹیچرز اسوسییشن اور اگزائی کی صدر صاحب زادہ حلیم اور اگزائی نے کہا اگر ڈی ای او کو تین دن کے اندر واپس نہ لائے گیا تو ینگ ٹیچرز اسوسییشن پشاور میں وزیر علیہ آوز کے سامنے دوبارہ احتجاجی کیمپ لگائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک فرحان اور اگزائی رویل نیوز لکی مروت میں اشتہاری مجرمان اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروایاں جاری ہیں لکی مروت سمیت پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کو مطلوب دو اشتہاریوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار پھینک کر خود کو قانون کے حوالے کر دیا پولیس کو دہشتگردی اغوا برائے تاوان قتل اقدام قتل منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں سمیت درجن و سنگین مقدمات میں انتہائی مطلوب دو اشتہاریوں نصیب اروپ نصیبو والد محمود اور عیوب والد محمود سکنائے عباسیہ خٹک نے پولیس کے سامنے سرینڈر ہو کر خود کو قانون کے حوالے کر دیا صوبائی حکومت نے مجرم اشتہاری نصیب کے سر کی قیمت پانچ لاکھ روپے جبکہ عیوب کے سر کی قیمت دس لاکھ روپے مقرر کی تھی اس سلسلے میں ڈی ایس پی سرکل نورنگ اقبال محمد نے ایس ایچو تھانا ڈاڑے والا سب انسپیکٹر محمد آیاز کان کے ہمراہ ڈی ایس پی آفیس نورنگ میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نصیب اور عیوب سکنہ عباسیہ خٹک تھانا ڈاڑے والا پولیس سی ٹی ڈی تھانا منڈان بنو اور زلہ چکوال صوبہ پنجاب پولیس کو قتل اقدام قتل دہشت گردی پولیس مقابلے منشیات فروشی غیر قانونی اسلحہ رکھنے سمیت درجل و مقدمات میں مطلوب تھے اور علاقے کے لیے دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے دونوں مجرمان اشتہاریوں نے خود کو ڈاڑے والا پولیس کے حوالے کر دیا راجنپور ڈیپٹی کمیشنل زلفکار علی کی زیر صدارت اسکول کھولنے کے بارے میں اجلاس مناقض ہوا اس دوران انہوں نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی راجنپور کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی جاری کردہ تمام ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا جائے کلاسز میں فیس ماسک سینٹائزر اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاط لازم ہے اسکولوں کی صفائی ستھرائی کو پہلے سے یقینی بنایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ طالب علموں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا آفیسر تعلیم مسود ندیم اور سیویل ڈیفنس آفیسر بھی موجود تھے تحریک آواز ملتان کے سینئر رہنمہ برگیڈیر کیسر مہے جو کے حال ہی میں نون لیگ کے سینئر رہنمہ میاں شہباز شریف سے خصوصی ملاقات کر کے آئے ہیں مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ رائل نیوز ڈلزیب آکاش سے آجی بلکل آپ کو بتا چلیں کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملتان کی آواز کے برگیڈیر کیسر مہ صاحب ان سے جانتے ہیں پریس کانفرنس کی اثر کیا کہنا چاہیں گے جبounds نے پریس کانفرنس کی ہے اور آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات دی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہماری جو یہ پریس کانفرنس دی اس کے دو مقصد ایک تو جتنا بھی ہماری تحریک تمام صافی بھائیوں کا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا یہ پیغام دور دور تک پہنچا اور اس کے ابھی مصبت اثرات آ رہے ہیں کہ میں ابھی ریسنٹلی یکم کو میں میاں شباز شاہر سے ملاؤں آج میں کوئی گھنڈر ڈیڑھ ہماری ملاقات ہوئی ہے سید یوسرہ وگلانی صاحب سے اور اس طرح میں امید رکھتا ہوں کہ باقی بھی سیاستدان ہیں جو ہمارے ملتان کے اور ایمن جنوبی پنجاب کے اور پاکستان کے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے ملوں اور یہ جو صوبے کا یا ملتان کی مرضیت کا جو فیصلہ ہے وہ اسمبلیوں میں ہونا ہے ہم نے اتنا پریشر ڈیولپ کرنا ہے سڑکوں پر ملتان کی عوام کو لے کر چلنا ہے کہ اتنا پریشر اور بڑھ جائے کہ یہ جو صاحب اقتدار ہیں یا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ہماری بات سنیں ہم ان سے لا تلقی نہیں کر سکتے ہمیں جب تک ہم ان کے ہاتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس نہیں کریں گے اپنا موقف نہیں دیں گے اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا اس سے پہلے جتنا بھی ہوئے ہیں جو بھی جس طرح پیورس پارٹی کے دور میں کافی کوشش کی گئی لیکن اس کا ریزرٹ نہیں نکلا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملتان کے جو فرزان تھے وہ خموش ہو گئے تو انشاءاللہ ابھی جو ہم نے یہ تحریک چلائی ہے جو مہم چلائی ہے اس کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے جب پریشر رہے گا تو انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی اس پہ انشاءاللہ کسی نہ کسی اچھے مصبت نتیجے پہ آ جائیں گے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ جی انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ میں تمام جماعتوں سے ملوں اور جب تک ہم اس معاملے کا کوئی مصبت حل نہیں نکلا تھا اس وقت تک ہم اپنی ملقاتیں بھی جارے رکھیں گے اور احتجار بھی جارے رکھیں گے جیسا کہ آپ نے برگیڈر کیسی محسا کی بات میں کہتا تھا کہ ہم آگے جو ہے اتنیہ تحریک آواز کو جو ہے آگے لے کر جائیں گے اور جہاں تو ہو سکے گا سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے برطانیہ میں مقیم ویسٹ میڈ لینڈز یوکے پی ٹی آئی کی وائس پریزیڈنٹ آسیا حسین کی ظلفی بخاری سے ملاقات ہوئی جلال پر جٹا سے تعلق رکھنے والی آسیا حسین برطانیہ میں ویسٹ میڈ لینڈز کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اس عوضے پر فائز ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں آج کل پاکستان اسلام آباد میں تحریک انصاف کی اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں گزشتہ روز انہوں نے وزیر آزم کے مشیر برائے امور سمندر پار پاکستانی ظلفکار علی بخاری سے خصوصی ملاقات کی انہوں نے ویسٹ میڈ لینڈز کے صدر کی ہدایات پر برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل پی ٹی آئی کی کر کردگی مسئلہ کشمیر کے علاوہ اہم امور پر بادشید کی بعد ازا انہوں نے ابرار الحق کے علاوہ کشمیر کی سیاسی اور سماجی شخصیات سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے برطانیہ میں ویسٹ میڈ لینڈز پی ٹی آئی کے صدر عدداران اور ویمران کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پلیٹ فارم سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں ان کی مزید ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کی زیر صدارت پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈز کا اجلاس ہوا پیسک کے کمیٹی روم میں ہونے والے اجلاس میں پنجاب روزگار اسکیم کے خد و خال اور قوائد و زوابط کی منظوری دی گئی بورڈ کے پرائیویٹ ممبر کے لیے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے پندرہ ہزار روپے اعزازیے کی بھی منظوری دی گئی پنجاب روزگار کی انقلابی اسکیم کا آغاز روامہ میں ہوگا درخواست کی پروسیسنگ پیس دو ہزار روپے اور کرز کی منظوری بیس روز میں ہوگی کرز واپسی کی مدد دو سے پانچ سال تک ہوگی جبکہ گریس پیرڈ چھے ماہ ہوگا صوبے میں معاشی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کے لیے پنجاب روزگار اسکیم لائی جا رہی ہے اسکیم کے تحت نیا کاروبار شروع کرنے موجودہ کاروبار کے فروغ اور کرونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی کے لیے آسان کرزے دیے جائیں گے سرگودہ ڈی ایس کیو ٹیچنگ سیول اسپتال سرگودہ میں سیکیورٹی گارز کی مریضوں اور لوائکین کے ساتھ شدید گنڈا گردی اور بدماشی وارڈ میں داخل مریض کے باپ شہزاد کو مار مار کے لہو لہان کر دیا تین دن پہلے شہزاد نامی شخص کا نو مولود بیٹا چلڈن وارڈ میں تشویشناک حالت میں زیر علاج تھا گھرے لو خواتین بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھیں کہ بچے کو دیکھنے کے لیے جب خواتین جا رہی تھیں گارز نے بدتمیزی بداخلاکی کی تو اہلے خانہ نے منع کیا جس پر تیش میں آگئے وہ گارز اور انہوں نے اپنے پچیس فیصد دیگر گارز بلوا لیے جنہوں نے خواتین کے کپڑے پھار دیئے شدید تشدد کیا اہلے خانہ نے سیکریٹری صحت آئی جی پنجاب پولیس اور سرگودہ سے بھی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے چیرنگ کروس پر سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ خواتین اسادزہ کی جانب سے اعتجاج کیا گیا سیکریٹری کی جانب سے جبری تبادلے کیے جا رہے ہیں سیکریٹری اپنی پولیسی کے اگینسٹ چل رہے ہیں کچھ لوگوں کو رشوتیں اور سفارش کے ذریعے ان کی منپسند سیٹوں پر نوازہ جا رہا ہے ہماری وزیراعلا پنجاب گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ ٹیچرز کے رولز میں نرمی کی جائے اور ہمیں ہمارے شہروں سے دربدر نہ کیا جائے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ذہنی کوفت سے بچایا جائے ہمارے گھر خراب نہ کیا جائے اگر تین سال کی پولیسی کی بات کی جائے تو جنرل ایڈوکیشن کے لوگ بھی بیس سال سے بیٹھے ہیں اور سپیشل ایڈوکیشن کے دس سال سے زائد عرصے سے بیٹھے ہیں صرف چند لوگوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے کیونکہ سیکٹری صاحب جو ہے وہ سیکٹری صاحب جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو بھیور کر رہے ہیں اب ہم یہ اس بات کا ہمیں نہیں بتا کہ وہ کرپشن انوالوے ہیں وزیر آباز سے خبر شامل کریں گے سیٹی ٹریفک پولیس اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ٹریفک قوانین کے بارے میں عوامی شعور اور آگاہی کی گھر سے مشترکہ مہم یکم ستمبر سے شروع ہے جو پندرہ ستمبر تک جاری رہے گی اسی سلسلے میں ڈی ایس پی احسان اللہ شاد اور خاتون اوفیسر سمیرہ مانگٹ نے گزشتہ روز پیٹرولنگ ہائی وے پوسٹ سودرا کے بیٹ ایریا میں کیمپ لگایا جہاں عوام الناس کو ٹریفک قوانین کے بارے میں معلومات دینے کے علاوہ اس بارے میں پمپلٹ بھی تقسیم کیے گئے پولیس افسران نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں بالخصوص ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے والے مورسائکل سواروں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پندرہ ستمبر کے بعد سے ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے دوسری جانب شہری حلقوں نے ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکام کی غفلت سے ٹوٹ پوٹ کی شکار سڑکوں پر سفر کرنا انتہائی مشکل ہے خانوال میں ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایت پر زلہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے تھانا کچھا خو کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے ستر لاکھ روپے کی انیس کلو اپیون اور دس کلو ہیروین برامت کر لی ہے آمیر ملک اس بارے میں رپورٹ کریں گے ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایت پر زلہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چو تھانا کچھا خو طیب سرفرا زمان نے اپنی ٹیم کے عبرہ بڑی کاروائی کرتے ہوئے تھانا کچھا خو کے مختلف علاقوں سے تین منشیات فروشوں کو منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگ کے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے تقریباً ستر لاکھ روپے مالیت کی منشیات برامت کر لی گئی ہے جس میں انیس کلو فیوم اور دس کلو ہیروین برامت کی گئی ہے گرفتار ملزمان کے خلاف زیر دفعہ نائن سی کے تحت علاق مقدمات بھی درج ریجسٹرٹ کر لیے گئے ہیں جبکہ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن حافظ عطا و رحمان کا مزید کہنا تھا منشیات کی کھیپ پکڑی ہے جو کم از کم ستر لاکھ روپے سے زیادہ جس کی مالیت ہے اس میں انیس کلو ایفیون ہے اور دس کلو ہیروین ہے جو کہ ہمارے کچھا کھو کا جو ہے ایس ایچ ہو ہے اور عصن اقبال سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے جو ہے پکڑی ہے یہ پہلے بھی منشیات فرو جو ہیں پیٹلر ہیں اور بقائدہ سابقہ جو ہے یہ کاروانیاں کار رہے ہیں کافی عصے سے اور انہوں نے کہنا پہلے بھی مقدمات درج ہیں انشاءاللہ منشیات سے فری خانوال ہم بنا کے گرفتار منشیات فروشوں کی شناخت شوکت علی زلہ مردان کا رہیشی ہے جبکہ نور زمان زلہ خیبر اجنسی کا جبکہ تیسرا ملزم کاشف علی سمریال زلہ سیال کورٹ کا رہیشی ہے گرفتار ملزمان کو تفتیش کے لیے ناملوں مقام پر منتقل کر دیا ہے جبکہ ڈی پیو خانوال کی جانب سے اچھی کار کردگی دکھانے والے ایسے چو کچھا کھو اور ان کی پوری ٹیم کو شابج دیا اور طریفی حسنات سے نواز آئے کیمرہ ٹیم کیمرہ آمیر حسین رائل نیوز خانوال لاہور مال روڈ پر سی ٹی او لاہور سید حماد عابد نے ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر انہوں نے رائل نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی آئے دیکھتے ہیں آج سے ہم نے ٹریفک آوینس کیمپین کا آغاز کیا ہے اور یہ میسیف آوینس کیمپین ہے جس کے اندر بے تہاشا ہم نے بینر سپائی ہیں سٹریمز بنوائی ہیں اور چار چیزوں پر ہم نے فوکس کیا ہے ابھی پھلہ ہم نے پانچ روڈز کو پرائرٹائز کیا ہے جس میں مال لوڈ ہے جیل لوڈ ہے اور آگے بڑھتے ہوئے حارون آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر چودری محمد طیب کی زیر کا یادت نیجی میریج ہال میں ایک پروکار تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر حارون آباد چودری محمد طیب کی جانب سے سال دوہزار انیس کی ریکاوری وغیرہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی اچھی کار کر گی کی بنا پر تکی احمد سید تحصیل دار حارون آباد اور دیگر حضرات میں تعریفی اصنات بھی تقسیم کی گئیں اسسٹنٹ کمیشنر چودری محمد طیب کی جانب سے تحصیل دار تکی احمد اور سید وسیم حسن راجہ نائب تحصیل دار فقیر والی محمد ندیم نائب تحصیل دار حارون آباد اور ان کے علاوہ جو ہے پٹواری حضرات میں تعریفی اصنات تقسیم کی گئیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر چودری محمد طیب نے ریونیو فیلڈ سٹاف اور تمام ریونیو سٹاف کو اس سال اچھی کار کردگی کی مبارک بات دی اس موقع پر چودری محمد طیب نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مل کر اسی طرح اپنے اپنے کام کو احسن طریقے سے انجام دینا ہے اور میری جہاں پر بھی آپ کو ضرورت ہوگی میں آپ کے لئے حاضر ہوں میرے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں اور تقریب کے آخر میں اشائیہ کا بھی اعتمام کیا گیا تھا جس بھی آنے والے تمام معزز مہمانوں نے چودری محمد طیب کا شکریہ بھی ادا کیا کیروڑ پکا سے خبر شامل کریں گے پنجاب انٹی کرپشن کی ڈپٹی ڈسٹک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم کی امرہ پل ساٹھ ہزار میں اطایت کے خلاف چھاپے میڈکل سٹور میں ایکسپائر عدویات اور گورمنٹ کے انجیکشن برامت کر لیے گئے میڈسن سٹور میڈکل سٹور کے اندر اسپطال بنا کر مریضوں کو ڈریپ سے لگی ہوئی تھی میڈکل سٹور اور اسپطال کو سیل کر دیا گیا کیروڑ پکا سے خبر دے رہے ہیں پنجاب انٹی کرپشن کی ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر رشید انجم کے امرہ کیروڑ پکا میں کاروائیاں ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن انٹی کرپشن زلفکار علی خان نے پل ساٹھ ہزار میں اطایت کے خلاف چھاپے پل ساٹھ ہزار میں عزیز میڈکل سٹور سے سرکاری عدویات اور ایکسپائر عدویات برامت کر لی گئیں میڈکل سٹور پر پیکٹریس بھی کی جا رہی تھی اطائی اصگر بہر نئے اسپطال بنا رکھا تھا اور مریضوں کو ڈریپ سے لگا رکھی تھی زلفکار علی خان اسپطال میں درجنوں مریض موجود تھے جو انجیکشن اور ڈریپ سے لگوا رہے تھے ڈپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ اسپطال میں الٹرا ساؤنڈ مشین سرکاری عدویات انجیکشن رکھے ہوئے تھے میڈکل سٹور کو سیل کر دیا گیا ہے اطایت کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے انسانیت کے دشمن کسی رائیت کے مستخدہ نہیں ہیں گھوٹکی سے خبر دیں گے قادر پورش شینک باند پر سیلاب کا منظر جہاں پر چالیس سے زیادہ گاؤں زیریاب ہو گئے اسی حوالے سے جانتے ہیں محمد جعوید شاکر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل اس وقت ہم قادر پورش شینک باند پر موجود ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلاب کا جو پانی ہے وہ نیچلی سطا کا سیلاب یہاں پر موجود ہے اور یہاں کے لوگوں سے ہماری یہ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سو کے قریب گاؤں ہیں جو پانی کی لپیٹ میں ہیں جس کو خطرہ ہے جس کو خطرہ کہیں تو ان کو خطرہ ہے پانی کیا اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو گاؤں زیراب آ چکے ہیں ان کے لئے کیا بندوست کیے گئے بس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا انظام نہیں کیا اپنی مددات جو ہمارے گاؤں والے نے بہت ابھی ختم ہو جائے گا اور جہاں سے جو بھی پنج بیس گاؤں ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے ہم اس کے گاؤں کے نام بہت زیادہ ہیں ہم بتا رہے ہیں ریس اختیار چاچڑ جام بوٹو چاچڑ سینداد چاچڑ حاجی جانب چاچڑ خیر محمد چاچڑ جتنے بھی گاؤں ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان ہے حکومت سے یہ مطالبہ ہے تو ہماری مدد کی جائے گی ہمارا یہ بندہ بچ جائے گا تو ہمارا گاؤں بھی بچ جائے گا فصل بھی بچ جائے گا اور ہمارا الائکہ بھی بچ جائے گا اور شینک بند کا ود سے ود زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ کرے گا بھونگ کے قریب موزہ چکربوٹ میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں اکڑ پر موجود تیار فصلیں زیر آب آگئی ہیں موزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محبوب احمد بلوش سے محبوب آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں بھونگ کے نوہ علاقے موزہ چکربوٹ میں یہاں چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک حکومت کی طرف سے یہاں یہاں کے جو ایم پی ایم این ای صاحبان ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نظر نہیں آ رہے یہاں چوبیس گھنٹے سے تقریباً اوپر جو سلاب کا پانی ہے وہ گنے کے فصل میں اور کپاس کے فصل میں چاول کے فصل میں یہاں سینکڑوں کے تعداد میں جو گھار تھے وہ بھی ڈوب گئے ہیں یہاں لوگ میرے ساتھ علاقے کے بھی موجود ہیں ان سے بھی میں آپ کی بات کرواتا ہوں یہاں ابھی تک ان کا کہنا ہے حکومت کی طرف سے کوئی بھی دیر نہیں پہنچ سکا ہے ہم اپنی مدد آپ کی تحت فصلوں کو بچانے اور اپنے مال مویشی کو بچانے میں کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کافیات تک ناکام دکھائی دے رہے ہیں مزید یہاں کے علاقہ مقین بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی علیکم سلام بھائی میرونی آپ ادھر تشریف لے کر آئے ہمارے پاس ہمارا حالات آپ نے دیکھا ہے فصلوں کا حالات آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ہیں کال تقریباً بارہ بجے سے ہم نے فصلوں کے ساتھ بڑی کوشش اور بڑی محنت کی بچانے میں لگ جاتے ہیں تو پیچھے جو ہمارا مال مویشی ہے اور جو بچے ہیں ہم ان کو محفوظ مقامہ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم وزیر اعظم عمران خان وزیر علیہ سردار عثمان بوزدار ڈی سی راجنپور سے اپیل کرتے ہیں کہ فلفور ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں اور مال مویشیوں کو محفوظ مقام شانگلہ کے لوگ بہت پر امن ہیں اور میری کوشش ہے کہ غریب لوگوں کی دادرسی کی جائے میں خود تھانوں کا وزٹ کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کے مسائل پوری حل کرتا ہوں میرے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے ہیں سربراہ شانگلہ پولیسر ڈی پی او آصف گوھر کی رائل نیوز سے گفتگو ہوئی ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں بچانے میں لگ اس کے درمیان جو گئے پیس تو ہر حال میں ختم کرنا ہے تو شکریہ وقت کا کہ یہاں پہ ہمیں بہت سارے ایسسٹک اٹھائے جس طرح کے اصابسہ اکرام کو عزب دینے کے والے سے ہم نے سبتیور آگے چاری کیا کہ جار بھی ہے ہمارے اصابسہ اکرام جائیں تو وہاں پہ ہمارے اکرام کو چاہیے کہ ان کو اکراماں ان کے اس میں جب پتہ چاہے جو ان کو کھڑے ہوگے ان کو اکراماں کس عارف والا میپکو کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں لائن لاسز میں ریکارڈ کمی اور ریوینو میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بجلی چوروں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن اور بروقت برکی ترسیلاتی نظام کی اپگریڈیشن جاری ہے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بہت سے طاقتور گروہوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے مگر مالک کے کرم سے اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کبھی گھبرائے نہیں اور بلیک میل نہیں ہوتے یہی کامیابی کا اصل راز ہے مافیاز کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے مسائل آتے ہیں مگر اپنے سینئرز کی رانمائی اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ہم نے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے مشن کو کامیابی سے جاری رکھا ہوا ہے ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ عوامی حوصلہ افضائی ہے جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں متزلزل نہیں ہونے دیتی عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تمام سڈیو سائبان اور میں خود دستیاب ہوتے ہیں اور دفتری اوقات کے بعد بھی عوام ہم سے اوفیشل موبائل نمبرز پر رابطہ کرتے ہیں اور بروقت مسائل کو حل کیا جاتا ہے کبیر والا سے خبر شامل کریں گے کبیر والا کے علاقے فازل شاہ میں آنے والے سیلاب متاثرین میں دعوت اسلامی کی جانب سے ریشن تقسیم کیا گیا دریائے چناب اور دریائے راوی نے کبیر والا کے علاقوں میں بھی تباہی مچا دی جہاں ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں اور باغات پانی میں ڈوب گئے وہاں سینکڑوں مکانات جو ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے بے یار و مددگار افراد میں دعوت اسلامی کی جانب سے راشن کی تقسیم کی گئی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے فازل شاہ فلڈ بند پر سیلاب متاثرین میں لاکھوں رفع مالیت کی دالیں چاول چینی گھی وغیرہ کے پیکٹ بنا کر تقسیم کیے سرگودہ میں جنرل بس سٹینڈ روڈ پر مسافر بس الڈڈ گئی جس سے سات افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے ڈی ایس کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا سرگودہ میں جنرل بس سٹینڈ روڈ پر نلکہ سٹاپ کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر الٹ گئی حادثے کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہو گئے واقعی اطلاع ملنے پر ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے ڈی ایس کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے پولس تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن نے تفتیشی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے کندھ کوٹ سے خبر شامل کریں گے دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد کندھ کوٹ کچھے کے کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے دریائے سندھ میں مسلسل پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا جس کی وجہ سے کندھ کوٹ کشمور گڑڈو بڑانی گاؤسپور اور دیگر علاقوں کے کئی دیہات زیر آب آ گئے کچھے کے علاقے میں جا کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات کی گئیں ظل انتظامیہ کی جانب سے ریوینیو عملے کو احکامات جاری کر دیے گئے دریائے سندھ میں پانی میں اضافے کے بعد ٹوڑی بند کو درادیں پڑ گئیں ایریگیشن عملہ درادیں بند کرنے میں مصروف ہے ایریگیشن عملے کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجز کے جوان تائینات کر دیے گئے ہیں بلدیا نوابشا اور ظل انتظامیہ کی ادم توجیحی کی باعث رہائشی علاقوں میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ ہو گیا ڈرینیج کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا نوابشا کے رہائشی علاقے حکانی ٹاؤن میں بلدیا نوابشا اور ظل انتظامیہ کی ادم توجیحی کے باعث ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہو گیا ڈرینیج کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے جس کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ مسلسل ڈرینیج کا پانی کھڑا ہونے کی باعث مچھروں کی افضائش میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین ملیریا سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سلسلے میں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے ڈرینیج کا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہونے کے باعث ہمارا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے علاقے کے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور پانی فل فور نکلوایا جائے قاضی احمد سے خبر شامل کریں گے شہری کا اپنے رقم نہ ملنے اور جھوٹے الزامات لگائے جانے کے خلاف تالکہ پریس کلب پہنچ کر احتجاز اندر محلہ کے رائشی محمد جمن عمرانی نے میڈیا نمائندگان کے سامنے احتجاز کرتے ہوئے بتایا کہ دکاندار لیاقت شاہ پتھان نے ایک سال قبل ایک کروڑ کی رقم مجھ سے کاروبار میں شراکت کے لیے لی تھی جس سے کھجور چینی کشمش اور دیگر اشیاء خریدنے کے لیے کہہ کارموج سے رقم لی گئی جب میں نے اپنا حساب کتاب مانگا تو لیاقت شاہ خود مفرور ہو گیا اور اپنے بیٹے سجاد شاہ کو میری رقم کو سود کی رقم ثابت کرنے اور میری رقم ہڑپ کرنا چاہتا ہے میں عالی حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری رقم مجھے واپس لے کر دی جائے میاں والی سے خبر شامل کریں گے وزیراعظم پاکستان کے آبائی زلہ میاں والی میں محکمہ جنگلات نے لیبر قوانین کی دھجیاں اڑا دی معصوم بچے بھی کم اجرت میں کام کرنے پر مجبور ہیں کندیاں کے جنگلات میں غریب اور بوڑھے بزرگ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بھی چار سو روپے دہاری پر کام کرنے پر مجبور ہیں جنگل میں کام کرنے والے بیلدار اور مزدور چار سو روپے پر مسلسل آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں محکمہ جنگلات میں آوالی نہ صرف لیبر قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے ساتھی ساتھ جنگلات میں چائل لیبر کی خلاف ورزیاں بھی اروج پر ہیں بچوں کو بھی ڈیلی ویجز بیلدار کی طرح کام پر لگایا جانے لگا ہے زمیداران افسران قانون کی دھجیاں بکھیرنے اور غریب مجبوروں پر ظلم کرنے میں پیش پیش ہیں قاضی احمد سے خبر شامل کریں گے شہر کے سینئر صحفی مرہوم قادر بخش راہو کی چوتھی برسی تعلقہ پریس کلپ قاضی احمد پر بڑی عقیدت و اعترام کے ساتھ منائی گئی تقریب میں شہر کی سیاسی سماجی صحفتی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے کی گئی تقریب میں تعلقہ پریس کلپ کے صادر راجہ ساجد علی پی پی رانوما حاجی خان لاکھو انور سہتو ممتاز خادم میمن اور سینئر صحفی رجب علی جتوئی صحفی غلام حسین فقیر اشرف علی انر اور غلام حیدر انر نبی بخش خوصو سماجی رانوما دو دو قاضی لیاقت علی آرائیں اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سینئر صحفی قادر بخش راہو کا صحفتی انداز منفرد تھا اس نے ساری زندگی صحفت کو دے دی انہوں نے کہا کہ وہ ہر کسی چھوٹے بڑے کو سچ مو پر بولتے تھے اور عجرت جو لیتے تھے وہ بھی صحفت کی ہی لیتے تھے وہ دو مرتبہ قاضی احمد پریس کلپ کے صدر بھی منتخب ہوئے خانے وال میں نانک پور کے قریب ریت سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی اور لوڈر رکشے میں خوفناک پسادم کے نتیجے میں ماں اور بچوں سمیت چار افراد جانبک ہو گئے دو افراد شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں اور پولس کے الکار موقع پر پہنچ گئے جبکہ امدادی کاروائیاں جاری ہیں یہ افسوسناک واقعہ خانے وال کے نواہی علاقہ نانک پور کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور لوڈر رکشے میں تسادم کے نتیجے میں پیش آیا حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے ماں اور تین بچوں سمیت چار افراد موقع پر جانبک ہو گئے جبکہ ایک خاتون سمیت جانبک بچوں کا والد شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولس موقع پر پہنچ گئی ریسکیو نے زخمی اور جانبک ہونے والے افراد کی لاشوں کو ڈسٹک اسپتال خانے وال منتقل کر دیا پولس نے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور کو گرفتار بھی کر لیا بولیٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی لیکن یہاں وقت ہوا ہے ازانِ اثر کا موسیقی 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 کی اکرا رفیق کے اہلے خانہ حالت خراب ہونے پر اسے ڈیلیوری کے لیے پانچ ستمبر کی شب گائنی وارڈ لائے ڈیوٹی ڈاکٹر آئیشہ نے تڑپتی مریضہ کے چیک اپ اور الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ہی انہیں جو ہے وہ ٹرخا دیا جڑا والا کے نواہی گاؤں کی رائشی فرزانہ نامی باثر خاتون نے گاؤں کے لوگوں پر جھوٹی درخواستیں گزار کر بلیک میل کرنا معمول بنا لیا ہے اہلے علاقہ خاتون کی جھوٹی درخواستوں سے تنگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور اسی حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے غلام فرید میں موجود ہوں یہاں پر جو ایک باثر خاتون فرزانہ نامی خاتون جو مختلف طریقوں سے جو شریف نفذ لوگ ہیں ان پر درخواستیں دائر کر رہی ہیں اور آئے روز جو درخواست کسی نہ کسی کے خلاف تاہر کر رہی ہے تو یہ یہاں پر جو لوگ اس سے تنگ آ کر سراپیہ احتجاج بنے ہوئے اس وقت میرے ساتھ یو موسن شہید جو پاکستان کی مٹی پر کربان ہو گیا تھا اس کا والد موجود ہے جس کے خلاف اس نے کافی درخواستیں دائر کی ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا چاہیے جی بتائیں ساڑھا یہ کوئی نہیں ساڑھا چاہیے دا بیٹا ہے کہ ساڑھے اسیان کو پیسے دینے نے ساڑھے اُلٹا جدو پیسے منگی دے کدی بانفہ منو فون کار لیں دیئے کدی ساڑھے خلاف درخواست فیصلہ بات ایک ڈکیٹی را پرچا دیتا تھا تھو آتھانا صاحب نہیں سے دوسرا جیل اتھے دیتا جا کے تصدیق کر لو وہ دو درخواستہ دے دن دیئے مختلف بجوعات بڑھا کے اللہ علیہ بنو فون کتا اور وانفہ بارے آئے نے جیدو انہوں معلوم ہویا کہ یہ چھوٹھے رہے وہ نمبردار صاحب دے دیرے تے چلے گئے نمبردار صاحب نے انہوں بلایا مگر وہ نہیں گئے فوری طور پر کاروئی کا عمل ملائی جائے اور جو ایسا کام کر رہی ہے اس کے خلاف جو میکمہ کاروئی بنتی ہے وہ کیجئے آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس لیا کا ملازمین کے حقوق کے لیے اعتجاز پریس کلپ کے باہر حکومتی پولیسیوں کے خلاف اعتجازی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا حکومت کے خلاف ناربازی کی گئی آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس لیا کا ملازمین کے حقوق کے لیے اعتجاز پریس کلپ کے باہر حکومتی پولیسیوں کے خلاف شدید ناربازی بھی کی گئی اور پندرہ نکاتی ایجنڈا بھی پیش کر دیا گیا پندرہ نکاتی ایجنڈے میں تمام ایڈ ہاک ریلیف زم کر کے اسکیل ریوائز کرنے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا سرکاری ملازمین کو یوٹیلٹی پروفیشنل ایگزیکٹیو اور دیگر آلائنس بلا تفریق محکمہ جات دینے کا مطالبہ کیا گیا ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس میچورٹی اور صوبائی ملازمین کو وفاقی ملازمین کے طرز پر ہاؤس ریکوزیشن میڈیکل اور کنونس آلائنس سو فیصد دینے کا مطالبہ کیا گیا اور مستقل بنیادوں پر بھرتی سالانہ انکریمنٹ پینشن اور گریجورٹی بغیر قدغن پنجاب گورنمنٹ سرونٹس ہاؤزنگ فاؤنڈیشن کے ممبرشپ کا بھی مطالبہ درج تھا چہارم لیب اٹینڈنٹ کی اپگریڈیشن پچاس فیصد ان سرویس کوٹہ سرکاری کولونیوں کے لیے چالیس فیصد کوٹے کی بحالی کا بھی مطالبہ درج تھا خانکہ دوگرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر کمرزبان کائرہ جنرل سیکریٹی چودری منظور حسین اور دیگر پارٹی عدیداروں نے مانیرلٹی ونگ پنجاب کے صدر عمران رفیق اٹھوال کی والدہ کی تازیتی ریفرنس میں شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمرزبان کائرہ نے حکومت پر کڑی تنقید کی پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر کمرزبان کائرہ اور جنرل سیکریٹری چودری منظور حسین نے پیپلز پارٹی اکلیتی ونگ کے صدر عمران رفیق کی والدہ کے تازیتی ریفرنس میں شرکت کی اس موقع پر جلی صدر محمد جاوید ڈوگر تیسیل صدر میاں عمران صابر ڈوگر سابق ایم پی اے میاں مشتاق حسین ڈوگر کے علاوہ ورکز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی کمرزبان کائرہ نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت ہر شعبے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے خصوصاً پنجاب ایک نا اہل وزیراعالہ کے سپورت کر دیا گیا ہے ناکسترین کارکردگی پر وزیراعظم کو پرائیڈ آف پرفارمس ملنا چاہیے ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے سندیلیاں والی میں تحصیل انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت یا مجرمانہ گفلت سپریم کورٹ کے حکامات ہوا میں اڑا دیے گئے شہر کے وسط میں رجانہ روڈ سمیت داخلی اور خارجی راستوں پر بڑے بڑے سائن بورز دھڑلے سے آویزہ ہیں اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سندیلیاں والی سوہل عباس سے جی بلکل سندیلیاں والی پیرمال رجانہ روڈ جو مین روڈ ہے اس پر جو ہے بڑے بڑے بورٹ آویزہ کر دیے گئے ہیں یہاں تھوڑی سی آندھی آ جائے یا بارش آ جائے بہت زیادہ جو ہے حاج ساتھ سبب بنتے ہیں یہ بلکل سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہے ان کے حکمات کو ہوا میں اڑا دیے گئے دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے سائن بورٹ جو عویزہ کیے گئے ہیں مقلب کمپنیوں کی طرف سے یہ پیسے لیتے ہیں پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کی جو بھی احکامات ہیں ان کی دھجیاں ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں عالی حکام سے ہماری التمائے سے ان بورٹوں کو فوراں اٹھارا جائے جب بھی کوئی بارش یا آندھی آتی ہے تو یہ بورٹ ہے لوگوں کے اوپر گرتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتی جنوں کا زیادہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے ہمارا ڈیسوٹوپا ٹیکسنگ اور اسی ساب سے التماز ہے کیلئے فوراں اٹھارا جائے انتظامی ہے صحیح سے فوری جو ہے اٹھار دیا جائے پنجاب روزگار اسکیم دوزار بیس کرونا کے باعث مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو روزگار کی فرامی بزدار حکومت کا اولین ایجنڈا ہے بزدار حکومت کی جانب سے پنجاب روزگار اسکیم دوزار بیس کی منظوری اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسکیم کے تحت تیس عرب روپے سے زائد کے کرزے آسان شرائط پر فرام کیا جائیں گے نئے یا موجودہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے آسان شرائط پر کرزے فرام کیا جائیں گے اسکیم کے تحت امیدواروں کو ایک کروڑ روپے تک کا کرزہ حاصل ہوگا مرد خواتین کے ساتھ اب خواجہ سرابی کرزوں کے ذریعے معایشی خودکفالت حاصل کر سکیں گے پنجاب روزگار اسکیم میں خواتین کے لیے مارک اپ کم رکھا گیا ہے سردار عثمان بزدار کی دائد پر اسکیم کو جلد از جلد لانچ کر لیا جائے گا اور اسی حوالے سے فیاضلحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا مٹا چپڑیال دندڑائی میں سرکانی درانی قومی اتحاد پاکستان کا بڑا جلسہ مناکد ہوا جس میں صوبائی صدر حاجی خان بادشاہ اور دیگر صوبائی اور مقامی رانوما انہیں شرکت کی مزید دیکھتے ہیں ارشد جان کی اس ریپورٹ میں مٹا چپڑیال دندڑائی میں سرکانی درانی قومی اتحاد کی زیر احتمام بڑا جلسہ مناکد ہوا جس میں خیبر پختنخواہ کے صدر حاجی خان بادشاہ اور دیگر مشاران نے خصوصی شرکت کر دی صوبائی صدر حاجی خان بادشاہ مٹا پہنچنے پر مقامی رہنماوں نے زبردست استقبال کرکی ریلی کی شکل میں پنڈال کو پہنچایا گیا جلسی سے خطاب کرتے ہوئی خان بادشاہ نے کہا کہ سرکانی درانی تنظیم غیر سیاسی ہے اس تنظیم کا قیام کا مقصد اپنی اندرونی اختلافات کو ختم کرنا اور متحد ہو کر آگے ساتھ چلنا ہے شناخت اور حقوق دینے کیلئے عملی اقدامات اٹھائے جلسہ سے ملک بغزلہ، ابراہیم درانی، مراد علی، محمد زادہ اور دیگر نبی خطاب کی ارشد جان، رائل نیوز، مٹا شانگلہ سے خبر دیں گے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے زلج سیکریٹری اطلاعات نے رائل نیوز کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شانگلہ کی تیتر سالہ تاریخ میں پہلی بار عوامی محرومیوں کا آزالہ ہو رہا ہے زلہ کے کونے کونے میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں جس میں وارٹر سپلائی سکیم، رابطہ سڑکیں، ایریگیشن چینل، تعلیمی اور صحت کے مراکز شامل ہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آئے دیکھتے ہیں میں رائل نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دور سے آ کر یہاں پر جو آپ کے دسٹکشانگلے کی جوٹی نے ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہمارے ٹائم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ خیبر پختون خواہ میں آپ آئے ہیں دوسری مرتبہ ہے یہاں پاکستان تاریخیر ساتھ حکومت میں شامل ہے اور میں آپ کو یہ اپنے جو بات کری ہے یہ آپ کو واضح طور پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پختونوں نے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو دوسری مرتبہ مسرسل دوسری مرتبہ حکومت نہیں دیئے ان کو منتخب نہیں کرایا تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پیری بارے سے ہو رہا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ خیبر پختون خواہ میں دوسری مرتبہ مسرسل حکومت میں آ رہی ہے تو اس سے ہماری کارکردگی بھی ثابت ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف خیبر پختون خواہ کا سب سے مقبول ترین جماعت ہے دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہاں پر کام کس طرح چکرے میں آپ کو بحیثیتی زلہ شنگلہ میں جو چونکہ یہ اتہائی بسماندر زلہ بھی ہے اور اس سے پہلے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلمی گرون کا جو صبحی صدر ہے ان کا تاریخ بھی اسی زلہ سے ہے اس طرح یہاں سے پاکستان تاریخ انصاف صرف ایک سٹر جیتی ہے بی کے تریز میں جہاں ابھی آپ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں شوکت یوسف زی صاحب ان کا نام ہے شوکت یوسف زی جو جنہوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ شنگلہ سے منتخب ہوئے اس سے پہلے وہ پشاور سے منتخب ہوئے تھے پشاور سے منتخب ہونے کے بعد سیالکورٹ سے خبر شامل کریں گے وائس سیئرمن پنجاب انٹی کرپشن برگیڈیر ریٹائر چودری محمد اسلم گھمن نے کہا ہے کہ سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ نے سمریال کی دنیا بھر میں جو پہچان کروائی ہے اس پر ہم فخر کرتے ہیں اور اس کے مسائل حل کروانے کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں انہوں نے ان خیالات کا اعزار سیالکورٹ سیال سیکریٹیریٹ میں اپنے اعزاز میں مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب کی صدارت سیئرمن سیال میاں نعیم جاوید نے کی جبکہ وائس سیئرمن چودری محمد افضل شاہین چیف ایگزیکٹیو آفیسر بابر اقبال کنوینئر سیال بزنس ڈیویلپمنٹ کمپنی انجینئر خاور انور خواجہ اور سابق چیئرمن میونسپل کمیٹی سمریال حاجی محمد امین کیسر منحاس نوران سہیل اور منجر تعلقات عامہ سیال عبدالشکور مرزا بھی اس موقع پر موجود تھے مہمان خصوصی برگیڈیا ریٹائر چودری محمد اسلم گھمن نے کہا کہ سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی نے اپنی اپنی مدد آپ کے تحت سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا کر عظم و حمد کی روشن مثال قائم کی ہے ائرپورٹ کے قیام کی وجہ سے علاقے میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ سیالکورٹ میں ایک ائرپورٹ موجود ہے حسن محمود رندھاوہ کلرک سی او ایڈوکیشن رحیم یار خان نے اپنے اوپر لگائے گئے منگھڑت اور بے بنیاد الزامات کی تردید کر دی کوٹ سمابہ سے ہمارے نمائندے محسن اقبال رندھاوہ ان کے پاس موجود ہیں موزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹری ایڈوکیشن رحیم یار خان میں جہاں پر حسن رندھاوہ صاحب کے خلاف صاحبہ کیڈ کلرک عبدالگفور نامی شخص نے مختلف خبارات میں ان کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی شروع کر رکھی ہے حسن رندھاوہ سے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے بندے کے خلاف کیونکہ ریٹائرمنٹ ہونے کے ایک سال تک ملازم کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے تو میری ان تمام اپنے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور چیف اگزیکٹر افیسر ایڈوکیشن کامے والا سے اپیل ہے بھی ایسے بندے کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کو ایک دوسروں کے لیے ایک سبق اموز بنایا جائے یہ بندہ جو گلت تھا لازہ اس گلت کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ایندہ ایسے بلیک میرر لوگ جو ہیں حرکتوں سے باز رہے ہیں جی سی یونیورسٹی کے طلبہ کی کردار کردار سازی کے لیے ٹیٹوریل سسٹم بحال کر دیا گیا ٹیٹوریل گروپس میں سماجی اور معاشی مسائل پر بحث و معایثے کے ساتھ تخلیقی سرگرمیوں کا انقاد کیا جائے گا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسگر نے چاروں فیکلٹیز میں چیف ٹیٹورز تیونات کر دیا ہیں پروفیسر بابر عزیز پروفیسر نومان سرور کوریشی ڈاکٹر غزالہ یاسمین بٹ اور ڈاکٹر حافظ محمد نعیم چیف ٹیٹورز تیونات کر دیا گئے وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی نے کہا کہ مزید اسی اسازہ کو سینئر ٹیٹورز اور اسی اسازہ کو ٹیٹورز کی ذمہ داریاں دی جائیں گی ٹیوٹرز ہفتہ وار اپنے طلبہ کے گروپس میں مبایسے کوئیز مقابلے تقلیقی اور تنقیدی گفتگو اور تعلیمی دوروں کا انعقاد کریں گے ہر گروپ باری باری درسے قرآن کے سیشن میں بھی شرکت کرے گا چونڈا سے خبر شامل کریں گے اسسسٹنٹ کمیشنر محمد عویس مانگٹ کے عوامی شکایت پر کنگرہ روڈ پیٹرل پمپ پر اچانک چھاپے کم پیمانے کے باعث سے متعدد پیٹرل پمپس کو ہزاروں روپے کے جرمانے کیے اور کم طول اور زائد نرخ وصول کرنے والوں کو آرے ہاتھوں لیا جائے گا ان کا یہ کہنا تھا عوام الناس کو لوٹنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا گرا پروش اپنا قبلہ درست کر لیں جرمانے ہی نہیں مقدمات کا اندراج بھی ہوگا کسی قسم کی شکایت کی صورت میں اسسٹنٹ کمیشنر آفیس کے دروازے کھلے ہیں شہر پسرور اور تحصیل بھر میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ متحرک ہوں گے عوامی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے گا کسی کو معافی نہیں ملے گی اور سائیوال سے خبر شامل کریں گے گاؤں قادراباد سائیوال گورنمنٹ ہائر سیکنٹری اسکول کے سامنے لوگوں نے پورا کرکٹ پھینک کر پوری سڑک کو گندہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے بدبو کی وجہ سے گزرنا مشکل ہے اسکول آنے جانے کے لیے بچوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا جب اسکول کھلیں گے اور گاؤں کے لوگوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے پھالیا سے خبر شامل کریں گے شہید کونسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی شہید وقاس احمد کو پولیس اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں دھنی کلام میں سپردخاک کر دیا گیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی بھی پیش کی نماز جنازہ میں ڈی پیو سید علی رضا سمیت پولیس اور سرکاری محکموں کے افسران شامل ہوئے سیویل سوسائٹی معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی زفروال سے خبر شامل کریں گے محلہ حویلیاں کے مقام پر پینتیس سالہ شخص کی ناش برامد ہوئی فیاض ولد عبدالغفور گزشتہ روز صبح گھر سے دکان پر گیا تھا بدقسمتی سے واپس نہ آسکا ناش گھر کے قریبی پلوٹ میں پڑی دیکھ کر اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی محلہ حویلیاں کے مقام پر پینتیس سالہ شخص کی ناش برامد ہوئی فیاض ولد عبدالغفور گزشتہ روز صبح گھر سے دکان پر گیا تھا جو واپس نہ آیا اور اس کی ناش واپس گھر پہنچی اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی موسیقی